دوستو بھارت کے ایک طرف ہے پاکستان تو دوسری طرف ہے چین اور اب جو نیا نیا دشمن بنا ہے اس دیش کا نام ہے نیپال اور نہ جانے کتنے سالوں سے ہم آتنگواد کے خلاف ویسے ہی لڑتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان بیچ میں ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہم نے دوست نہیں بنائے ہیں ہم نے اچھے اچھے دوست بھی بنائے ہیں امریکہ اور روس تو ویسے ہی بھارت کے سپورٹ میں ہمیشہ سے رہا ہے لیکن سب سے اچھے بات ہے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں ہم نے ایک ایسا دوست بنایا ہے جس کے دم پر ہم کسی بھی دیش کی خلاف لوہا لینے کے لیے تیار ہیں اور اس دیش کا نام ہے جیپان کیونکہ جیپان نے اپنی سب سے طاقتور حقیار سب سے پاہفل آسنل شنمائیوہ یو ایس ٹو بھارت کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ ایک اور دو نہیں بلکہ 18 سے 20 شنمائیوہ یو ایس ٹو اپنے بیڑے میں شامل کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ آخر یہ کس طریقے کا بیمان ہے اور بھارت کے اگر بیڑے میں شامل کیا جاتا ہے تو کیا سے فائدہ پہنچے گا لیکن آپ کو اس سے پہلے بتا دو کہ ابھی جیپان نے یہ فیصلہ ہی کیا ہے پیشکش کی ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے تو ہم اسے دینے کے لئے تیار ہے اور وہ بھی بہت کم دام میں کیونکہ بھارت اور جیپان کی جو پاؤنڈنگ ہے جو دوستی ہے اسے دیکھتے ہوئے اور اسے بڑھانے کے لئے جیپان کی پردان منطری نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ مارکٹ میں اس بیمان کا جو ریٹ ہے وہ ہے 804 کروڑ ایک بیمان کا ریٹ ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ سودا نہیں کر رہے ہیں ہم پیسے کمانے کے لئے بھارت کو نہیں دے رہے ہیں ہم اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ لگاتار بھارت کے خلاف ساجش رچی جا رہی ہے اور ساجش کون رچ رہا ہے چین اور پاکستان مل کر جس میں کی شامل ہو رہے ہیں اب نیپال بھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے جیپان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کا سب سے آزنک بیمان ہے شنمائی وائی او ایس ٹو وہ بھارت کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس بیمان کی اگر میں بات کروں تو جتنا گھاتا کا آسمان میں ہے اس سے کہیں زیادہ پاورفل یہ بیمان آپ کو پانی میں حظر آئے گا اور ایسا بیمان جو کہ آسمان سے بھی وار کر سکتا ہے اور پانی میں بھی اپنے دشمنوں کے ٹھکانے کو منٹوں میں تحس نحس کر سکتا ہے اس سے بڑی چیز اور بھارت کو کیا چاہیے تھی اور بلکل انہوں بہت کم ریٹ میں بھارت کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جیپان نے اور یقیناً بھارت بھی اسے جلد اپنے بیڑے میں شامل کرنے جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ جیسے اس بیمان کی اگر خاصیت کی ہم بات کریں تو بہت ہی شارٹ رنوے پر یعنی کہ اسے آپ کو اتارنے کے لیے بہت پڑا رنوے نہیں چاہیے جو کہ نوملی ہم دیکھتے ہیں بہت ہی شارٹ رنوے پر اس بیمان کو آپ لینڈ بھی کرا سکتے ہیں اور اتنے ہی شارٹ رنوے سے آدھ اس بیمان کو ٹیک آف بھی کرا سکتے ہیں اور یہی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے دوسری بات یہ بھی ہے دوستو کہ اگر انجرڈ آپ کے نیوی آفیسرز ہو جاتے ہیں نیوی مین ہو جاتے ہیں سمندر میں تو اس سمیں انہیں ائر لفٹ کرنا سب سے بڑی پریشانی ہے اور اگر آپ کے پیڑے میں اگر آرسنل کی قوی ہو جاتی ہے تو سمندر میں کیسے آرسنلز پہنچائے جائیں کیسے دوپ اور بارود پہنچائے جائیں کیسے ہمارے فوجیوں کے لیے خانہ پہنچائے جائیں ید کے سمیں میں اس سمیں یہ جو ویمان ہے وہ آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور بہت کم ایسے دیش ہیں جس کے پاس یہ ویمان ہے اور جیپین بھارت کو یہ بالکل ایک طریقے سے کہا جائے تو فری اور پوسٹ دینے کے لیے تیار ہے اور واقعی میں اگر یہ ویمان ہمارے دیش میں آ جائے تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوستو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ دو دشمن ہیں چین کے پرمانٹ اس میں سے ایک جیپین ہے ہر سمیں بھارت کو مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھیں امید کرتے ہیں دوستو کہ چین کو سبق ملے گی اس ویمان کے آنے سے پہلے ہی اور جو اس کے غلط منصوبے ہیں اس پر پانی فیرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور دیش ہے پاکستان اسے بھی سبق مل جائے گی کہ اگر صحیح راستے پر وہ نہیں چلتے ہیں تو بھارت کو ختم کرنے کے چکر میں وہ کہیں خود ہی جلد ختم نہ ہو جائے